بھی افغانستان کے ڈیفنس منیسٹر نے سیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان ہماری فکر کرنا چھوڑے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہمارے بھرے میں بات کرنے کی وجہ اپنے ایشیوز کے اوپر بات کرے چینیز اپنا کام کر رہے ہیں جابز کر رہے ہیں ہمیں وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ سپر پاور بن چکا ہے بننے جا رہا ہے ورلڈ پاور بننے جا رہا ہے وہاں پہ ہمیں کیونی جابز دے دیتے ہیں آپ جانے یہاں پہ جو جتنے لوگ پاکستان سے یہاں پہ جی پڑھنے گئے چائنہ ان کو ورک اللہ نہیں کرتے وہاں پہ وہی میں کہہ رہا ہوں نا ویزا پہ سٹیڈی ویزا پہ آپ کو ورک اللہ نہیں کرتے چاہیے اور وہ وہاں پہ مسئلہ پتا ہے کہ آپ ہمارے معاملے میں نہ بولو ہم اپنا دیکھ لیں گے یہ ایک عالمی سطح پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے ہمارا جو ملک ہے پاکستان اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ایک اسلامی ممالک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے کام میں انٹرفیئر نہ کرنا ہے کیونکہ ہم چودری ہے نا اب مجھے یہ بتا دیں ایک محلے کا چودری دو ایک بلکل بیرزگار انسانوں کا فیصلہ کروائے تو اچھا لگتا ہے ہم اٹھ کے کہہ دیتے ہیں ہم نے جی سعودیہ اور ایران کا معاملہ حل کروا سکتے ہیں ہم چودراہٹ میں آ جاتے ہیں اور ہماری اپنی اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے سیاستدانوں کی اپنی کی لڑائییں ختم نہیں کروا سکتے ہیں ملکوں کے مسائل ختم کروا سکتے ہیں اب اگر ہم ملکی سطح پہ بات کر لیں تو دیکھ رہے ہیں انڈیا تو چلو ہمارا عزلی دشمن ہو گیا ہمارے اس کے ساتھ پہلے ہی معاملات خراب ہیں ہم نے بنایا ہوگا وہ بھی نہیں تو ادروائیس افغانستان کے ریلیشن تو بہتر ہے دوسری بات ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیا ہیں ہمارا مسلمان ملک ہے اس کے بعد اگرانستان کے ساتھ ہمارے کیا تعلقات ہیں بنگلہ دیش ہمیں کس نظر سے دیکھتا ہے تو اگرانستان سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری عوام کہاں بے بجائے ہم کسی دوسرے ملک میں معاملات میں انٹرفیر کریں ہمیں یہاں دیکھنا چاہیے کہ ہماری عوام پر کیا گزر رہی ہے ہم لوگ ہمیں ان لوگوں کے فائدے کے لیے سوچنا چاہیے ہماری ترجیح اپنی عوام ہونی چاہیے نہ کہ کوئی دوسرا ملک اگر ہم یہاں پر ہمارے لوگ ہم سے خوش ہیں تو دین ہی ہم کسی دوسرے ملک میں انٹرفیر کرنا چاہیے بلکل ایسے یہ اچھی بات ہے آپ نے بولا کہ اپنے کسی بھی انسان کو دیکھنا تو دیکھنا چاہیے اس کے ہمسائے کے ساتھ نیبر کے ساتھ ریلیشن کیسے ہیں آپ نے بات کی انڈیا کی ازلی دشمن ہے وہ آپ نے کس کنسپٹ کے ساتھ بولا ازلی دشمن اس طرح ہے کہ جو ہمارا جو کنسپٹ بننا ہوا ہے یا جو منٹیلٹی ہماری بنی ہوئی ہے کہ ہم نے انڈیا ایسے ہی آزادی حاصل کی ہے یا انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایک بیس وہاں پہ ازلی دشمن والی بنی ہوئی ہے لیکن اگر ہم عوام کا فائدہ سوچیں تو میرے خیال میں آج عالمی سطح پہ دیکھ لیں ایران اور سعودیا جو ہے وہ ایک ساتھ مل رہے ہیں جو ازلی دشمن دشمن تھے ترکی اور اسرائیل کو دیکھ لیں سب سے زیادہ ٹریٹ ان کی ہو رہی ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے اگر ہم نے انڈیا سے کچھ چیز منگوانی ہے تو پہلے جائے گی دوبائی دوبائی سے بعد اب ہمارے پاس آئے گی دوبائی اپنے پیسے الیادہ رکھے گا ہماری عوام تک وہ چیز پہنچے گی تو اس کا فائدہ ہوگا کہ عوام کو فائدہ ہوگا تو دوبائی یا یو ہی جاتی ہے وہاں کیوں جاتی ہے کیا مسلمان ہو کے واپس آتی ہے تو پیٹرول جائے یا کوئی گندم جائے یا کوئی بھی واتیور میڈیسن کی زیادہ یہ تو یہ تو ہمارے جو اقتدار میں لوگ بیٹھے ہیں نا ان سے پوچھنا چاہیے کہ یہ وہاں پہ جا کے ہمارے پاس آ رہی ہے تو ہم اس کا کیا بینفیٹ ہے سب سے پہلے ہم کو اپنی پالیسیاں بدلنی چاہیے جب ہماری ترجیح جب ہماری پیورٹی ہوگی عوام تو دین ہی کچھ پالیسی بن سکتی ہیں آدھروائز میرا خیال آپ نے بولا جب ہماری پیورٹی ہوگی عوام لیکن یہ بھی ہمیں مینچن کرنا چاہیے کون سی عوام پاکستان کی عوام افغانستان کی عوام کیونکہ وہی بات ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ایشوز جا کے ڈسکلز کرتے ہو کہ وہاں پہ یہ ہو گیا یہاں پہ یہ ہو گیا یا برما میں کیا ہو گیا فلسطین میں کیا ہو گیا آپ اپنے پاکستان میں تو دیکھو کیا ہو رہا ہے پاکستان میں جو ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو ایک ریسنٹ ایکزیمپل دے دوں کہ ہمیں لاسٹ ایئر ہمیں ہم نے رشیہ سے گندم مانگوائی ہمارا ملک اگری کلچر ملک ہے یہاں پہ کسان کو ہم کیا دے رہے ہیں ہمارے پاس انڈسٹری تو ہے نہیں اگر ہم نے اس ملک کو ٹھیک سمت پلانا ہے تو ہم اگری کلچر پہ توجہ دینی ہوگی ابھی جو لاسٹ ایر ہم نے رشیہ سے امپورٹ کروائی ہے اس میں ایک نیوز میں پڑھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ تیس ہزار ٹرن اس میں سے غائب ہو چکی ہے ہمیں تو یہ خبر ملی کہ کراچی پہ آگے یہاں سے غائب ہو گئی سمندر تو نہیں کھا گیا یہاں پہ ہمارے حکمران کھا گیا سب سے بڑا مسئلہ جی ہے تو یہ میرے خیال میں اگر اس ملک کو صحیح سمت میں لانا ہے اپنی عوام کا سوچنا چاہیے دوسرے مامالک جنگ ان کے پاس ہی رہنے دیں ہمیں جب تک ہم اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا ہم کسی دوسرے کا کیا فائدہ کر سکتے ہیں ہم اپنے پاسٹ سے اپنے ماضی سے کیوں نہیں سیکھ لیتے ہمارے سے پاسٹ میں غلطیاں ہوئیں امریکہ کا ساتھ دیا افغان جنگ میں اس کے علاوہ جنس ہے ڈرون کے لیے اڈے دیئے تو پھر بھی آج ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی سیکھ کی ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آ رہی کہ پہلے ہم بڑے جذباتی لوگ ہیں پہلی بات تو ہماری عوام بڑی جذباتی ہے لڑائی کہیں روڈ پہ ہو رہی ہوتی ہیں تو بیچ میں گھس جاتے ہیں ہم نے انٹرفیئر کرنا ہے کیونکہ ہم چودری ہیں نا اب مجھے یہ بتا دیں ایک محلے کا چودری دو ایک بلکل بیرزگار انسانوں کا فیصلہ کروائے تو اچھا لگتا ہے ہم اٹھ کے کہہ دیتے ہیں ہم نے جی سعودیہ اور ایران کا معاملہ حل کروا سکتے ہیں ہم چودراہٹ میں آ جاتے ہیں اور ہماری اپنی اوقات اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے سیاستدانوں کے اپنے کی لڑائی ختم نہیں کروا سکتے ہیں ملکوں کے مسائل ختم کروا رہے ہیں دو کنٹریز وہ بھی سعودیہ ایران یا اگر ترکی کی بات کریں ہم ان کے ریلیشن نوڈوٹ اچھے کروانے چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان سے ہی اپنا ڈالر لے اپنا پیسے لینے جاتے ہیں اپنا فنڈ لینے جاتے ہیں دونیشن لینے جاتے ہیں انہی کے ہم ریلیشن کیا وہ ہمارے آرڈر مانے گی کہ ہم اپنے اس جگہ پہ سٹینڈ نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری کوئی بات ماننے بھی دیکھیں ہماری نیپالیسیوں کی وجہ سے نا بنگلہ دیش آج ہم کہتے ہیں نا بنگلہ دیش ہم سے علیہ دہ ہو گیا اسی عرب ڈالر ہے اس کے پاس ہمارے پاس کیا ہے چار عرب ڈالر باقی جو پڑا ہوا ہے دوسرے ملکوں کا ہے اس کے بعد اب یہ انڈیا کو دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا ہے وہ بھی اس کے پاس چھ سو ساٹھ بلین ڈالر کے ریزرف پڑے ہیں اور ہم ایک عرب ڈالر کے لیے آئیم ایف کے کے لیے سجدے کر رہے ہیں ان کے در پہ ہماری یہ اوقات رہ گئی ہے پوری دنیا میں تو یہ اس کا سب سے بڑا جو میں کہتا ہوں نا کہ یہ بنیادی وجہ کیا ہے ہماری پالیسیز ہیں ابھی انڈیا کے اگر آپ نے بات کیا اس کے ساتھ ہم نہ ایک اور بات ہے بڑا ہم فخر سے کہتے ہیں جی ہم نے رشیہ کو چھے ٹکڑوں میں کر دیا کیا ضرور تھی رشیہ کو چھے ٹکڑوں میں کرنے کی فائدہ کیا ہوا ہمیں کیا فائدہ ہوا بہت تو یہ ہے افغانستان کے سرزمین استعمال ہوئی رشیہ کے چھے ٹکڑے ہوئے فائدہ کیا ہوا وہی افغانستان اٹھ کے ہمارے ہمارے یہاں پہ ٹروریزم جتنی ہوری کون کروا رہا ہے وجہ کیا ہے ان لوگوں کا نقصان ہوا کہیں نہیں نفرت ہے ان کے دل میں غصہ ہے ابھی پاکستان اور افغانستان کا میچ ہوتا ہے تو آپ نے چھنا ہوگا کہ بھی اسٹیڈیو میں لڑائی ہو گئی ہم جی افغانستان بڑے جنمک حرام ہیں چین ہمارا ہمسائیہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ملکوں کے مفاد ہوتے ہیں ملکوں کی دوستیاں نہیں ہوتے بڑا انٹرنیشنل ڈائل آگیا کہ بھائی ریلیشنز نہیں ہوتے بلکہ جو انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں مفادات ہوتے ہیں یہی بات ہے چین کو ہم اپنا دوست سمجھتے ہیں مجھے بتائیں اب یہ سی پیک یا جتنے بھی چین کے یہاں پہ انویسمنٹ ہو رہی ہے جتنے پراجیکٹ ہیں کتنے پاکستانیوں کو انہوں نے روزگار دیا ہے سب چین سے آئے ہیں اور ابھی یہاں پہ روزگار کی اتنی قلت ہے کہ یہاں سے لوگ باہر جاتے ہیں مار رہے ہیں اپنی جانے دے رہے ہیں اپنے شاید خبر سنی ہو میں بیسیکلی فرام لیہ سے ہوں لیہ میں وہاں پہ ہمارے ایک چینہ نے ایک پلانٹ لگایا ہوئے سولر سسنم کا بہت بڑا کوئی ایک زلہ لیہ کا باشندہ اس میں انہوں نے روزگار پہ نہیں رکھا ہوا مجھے یہ بتا دیں ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے یعنی چینیز آگے یہاں پہ جاب بھی کہہ سکتے ہیں چاہے وہ جاب کر رہے ہیں اپنے پروجیکٹ لے کر رہے ہیں وہ یہاں پہ جاب کر رہے ہیں ہمارے لوگ یہاں سے باہر کے کنٹریز میں جانے کے چکروں میں جانے دے رہے ہیں ہمارے یہاں پہ چینیز اپنا ایمبیسٹیز میں اپنا سروے کریں ستائیس ملک ہیں یورپ کے کسی ایک میں آپ کو تین مہینے تک کوئی اپوائنمنٹ مل جائے تو مجھے بتائیں یہاں کس سارا پڑا لکھت تب کا باہر جانے کی کوچھ اپوائنمنٹ انٹرویو کے لئے آپ کو ٹائم نہیں ملے گا یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے بڑا دیکھیں ان سے بات کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے بڑی انٹرسٹنگ گپ شاپ اور یہر یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی ریالیٹی جانتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس کے بارے میں کچھ ہاؤ نو رکھتے ہیں مجھے یہ بتائیں چائنہ کیوں نہیں ہمیں جابز پروائیڈ کر دیتا کیا مطلب ہمارے یہاں پہ آکے ایک غریب کنٹری میں ایک وہ کنٹری جو ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے اللہ نہ کرے ڈیفالٹ ہو لیکن ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہے خبریں آتی ہیں وہاں پہ آکے چائنیز اپنا کام کر رہے ہیں جابز کر رہے ہیں ہمیں وہاں پہ جو کہتے ہیں کہ جو سپر پاور بن چکا ہے بننے جا رہا ہے ورلڈ پاور بننے جا رہا ہے وہاں پہ ہمیں کیونہی جابز لے دیتے ہیں آپ یہاں پہ جتنے لوگ پاکستان سے یہاں پہ پڑھنے گئے نا چائنہ ان کو ورک اللہو نہیں کرتے وہاں پہ وہ ہی میں کہہ رہا ہوں ویزا پہ سٹیڈی ویزا پہ آپ کو ورک اللہو نہیں کرتے چائنیز اور وہ وہاں پہ آکے کام مسئلہ پتا ہے کیا ہے ترجیحات کا فرق ہے ان کی ترجیح ہے اپنی عوام ہماری ترجیح ہے جے بھرنا کوئی ہمیں خیرات کوئی ہمیں امداد دے دے سب سے بڑا مسئلہ صرف جائے گا آج افغانستان کی کرنسی کی ویلیو بات کریں اس کمپیئر ٹو ڈالر اور پاکستانی کرنسی کی اس کمپیئر ٹو ڈالر کیا آپ کو آئیڈ ایتھوپیا کر لیں افغانستان کو چھوڑ دیں ایتھوپیا آپ سے ایتھوپیا کا چھے روپے سوری آپ کے چھے روپے ایتھوپیا کا ایک روپیا ایتھوپیا کوئی نام نہیں ہم کس کو جگت لگاتے ہیں ہمیں بڑے جگت باز قوم ہیں ہم لوگ جگت لگاتے ہیں تو ایتھوپیا تو آیا ہم یہ بھی کہتے تھے کہ یہ تو دو ٹکے کا نہیں ہے بنگلہ دیش کی بات کرتے تھے آج وہ دو ٹکا کہاں چکتے ہیں یہی تو مسئلہ ہے نام ہماری پولیسیز ہمارے حکمران بیچ بیچ کچھ عوام کا بھی ایسی عوام ہوگی میں آپ کو ایک بات بتاؤں حسنی صاحب صاحب کو میں سن رہا تھا اس ملک میں اماندار وہ ہے جس کو موقع نہیں ملا ٹھیک ہے جس بندے کو جتنا موقع ملا ہے جدہ جنا موہا انہوں نے چک پایا ہے ٹھیک ہے جس کو موقع ملا اس نے بے ایمانی کی ہے مجھے اگر پانچ ہزار کا موقع ملا ہے میں نے پانچ ہزار کی کرپشن کی ہے کسی کو پانچ آرب کی ملی ہے تو پانچ آرب کیس نے کرپشن کیا ہے ہم اپنے پاکستان سے آپ اپنے پاکستان سے یہ فلیگ بھی یہاں پہ شرٹ پہ لگایا ہوا ہے میں نے بھی اپنے پاکستان کی اکثر شرٹ پہن تو ہم فلیگ لگایا ہوتا ہے کیا ہم پیار نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے اس ملک سے تو پھر کیوں بے ایمانی کرتے ہیں انڈیا کی بار بار ایکزیمپل تو دے دیتے ہیں وہ آپ انہیں دیکھیں وہ کیسے اپنے کنٹری کے لیے کتنی ایفرٹ کرتے ہیں یونٹی دکھاتے ہیں جس بزنس پہ جا رہا ہے جس کام پہ جا رہا ہے چھوٹے ویسی کو دیکھ کے کرتے ہیں لیڈر جو کچھ کرے گا پبلک بھی وہی کرے گی ایک لاس میں آپ سے بس قیسن پوچھوں گا پہلے آپ سے مجھے یہ بتائیں کہ جو انہوں نے بات کیا کہ آپ ہی سہگری کرتے ہیں اگر ہم بات کریں انڈیا کی اگر ہم بات کریں بنگلہ دیش کی اگر ہم بات کریں افغانستان کی کیا وجہ ہے بسیکلی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ وہ ان کے لیڈر اپنی قوم کے ساتھ سنسے رہے ہیں ہماری لیڈر ہی ہماری قوم کے ساتھ سنسے رہے ہیں یہ کیا میرے لیے آپ کے لیے شرم والی بات نہیں ہے کہ افغانستان اسلامی کنٹری یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ہمارے معاملے میں نہ بولو ہم اپنا ہوت دیکھ لیں گے یہ ایک عالمی سطح پہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے ہمارے لیے ہماری قوم کے لیے ہمارا جو ملک ہے پاکستان اس کے لیے شرمندگی کا باعث ہے کہ ایک اسلامی موالک ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے کام میں انٹرفیر نہ کریں کشمیر کی بات کرتے ہیں ہم جی وہاں ظلم یہ ہو گیا وہ ہو گیا پاکستان کے جو اسلام کنڈیشن ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کسی دن کشمیری بھی اٹھ کے یہ کہہ دیں یا ایون کہتے نظر آتے ہیں کشمیری تو وہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں مانتے وہ ایک کل پر سو میں سو ٹک ٹوک پہ دیکھ رہا تھا ایک لڑکے کا انٹرویو لے رہا تھا اس نے بولا کہ آپ کہاں سے بلون کرتے ہیں اس نے کہا کہ ایک سو کارڈ ایری ہے کشمیر جس کو پاکستان نے اپنے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے ہم بیسیکلی اس سے ازاد ہونا چاہتے ہیں یہ کشمیری کے ورڈ ہے یہ کشمیر میں انٹرویو ہوا یا کہاں بھی یہ لندن میں ایک لڑکے کا سٹوڈن تھا اس کا ایک گورے نے انٹرویو کیا اس نے کہا کہ پاکستان نے ہمیں زبردستی ٹیچ کیا ہوا ہم لوگ سو کارڈ پاکستان ہیں بیسیکلی اس نے اپنی ایڈنٹیٹی شو کیا کہ ہم لوگ کشمیری ہیں یہ سوچ بنی ہے یہ انٹرویو میں نے نہیں ویسے دیکھا جا کے دیکھوں گا اگر یہ سوچ کشمیریوں کی بنی ہے آپ کو نہیں لگتا آنے والے ٹائم میں یہ ابھی لندن میں بیٹھ کے اگر کشمیری نے یہ بات کیا کل کو یہاں پہ بھی یہ بات کریں گے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک بات کی کہ آپ جہاں پہ یورپ کے ستائیس ملک ہیں ان میں سے نا ٹرائی کریں آپ کو کوئی اپوائنمنٹ ملتی ہے بھئی آپ کے اپنے پاکستانی کشمیر تو چھوڑ دیں پنجابی میں کہتے ہیں اپنی منجید حلے ڈانگ پھیرو پہلے اپنے پاکستانیوں کو دیکھ لو وہ اس ملک سے نکلنا چاہتے ہیں کشمیر تو بہت بات کی بات ہے یعنی کشمیر ہمارے ساتھ نہیں دیکھو اپنی کیا ہماری عوام ہمارے حکمرانوں سے خوش ہے دیکھیں خوش ہونا نہ خوش ہونا لیدہ میٹر ہوتا ہے ہم جذباتی قوم ہیں جذباتی ناروں کے اوپر چلتے ہیں حقیقت پہ جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس پہ یہ دیکھیں ہم کشمیر یا بنگلہ دیش یا باقی ممالک چھوڑ دیں میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی عوام ہمارا کیا سوچ رہی ہے کیا ان کو یقمران پسند ہے کیا ان کو ان کی پالیسی پسند ہے کیا وہ اس ملک میں رہنا چاہتے ہیں نہیں تو یہ چینج کیسے آئے گا دیکھیں میں ڈیلی بیس پر پروگرام کرتا ہوں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں باتیں ڈھینٹی کرتے ہیں لیکن حل کیوں نہیں ہو رہا کوئی سلوشن کیوں نہیں نکل رہا میری اور آپ کی اور ان کی سوچ آگے لیڈرز تھا کیوں نہیں پہنچ رہی انٹرنیشنل لیول تا کیوں نہیں پہنچ رہی بیسکلی تو یہ ہے کہ ہماری لیڈروں کے دل میں چور ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہی نہیں چاہتے ابھی دیکھ لیں لاسٹ ایک یر سے نہ کوئی پی ٹی ہے چاہے پیپل پارٹی ہے چاہے نون لگا کسی نے عوام کا سوچ ہے نہیں اپنی ایک کرسی کے پیچھے گھوم رہے ہیں ایک سال سے کسی نے بھی پاکستانی عوام کا سوچ ہے اُلٹا پاکستانی عوام کو وہ گمراہ کیا نو مہی والا واقعہ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے یہ بتا دیں دو سال میں کوئی بڑا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ہم نے ڈیل کی ہو بڑی ڈیل کی ہو یہ رشیہ سے آئل آیا وہ بھی خبر آئی کہ بھائی کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے میرے میں خیال میں تو کوئی ڈیل ہی کی میں تو دو تین سال سے جب بھی دیکھ رہا انہوں نے بھی کی مانگی آئی ہے نیشنل لیول پہ کوئی بڑا پروڈیکٹ آپ نے دیکھا ہو کوئی ہم ڈیل نے ہم نے جو ان سے اس کی سٹارٹنگ یہ تو اُلٹا پروڈیکٹ رکے ہیں ویسٹ نیور میں کوئی نیا پروڈیکٹ نہیں ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں بھائی پوزیٹیو خبر چلایا کرو بھائی آپ اچھا ہی بیان کیا کرو پاکستان کی لیکن مجھے پتا تو چلے کیا پاکستان میں کیا پاکستان کی پولٹیکس میں بہتر ہو رہا ہے کون سے پروڈیکٹ کر رہے ہیں سٹوڈنٹس کے لیے ہم لوگ کیا کام کر رہے ہیں پھر ہم اچھی خبر چلائیں ابھی یہ دو تقریباً چار پانچ مہینے سے پنجاب اور کے پی میں آپ کے گورنمنٹ ہے ہی نہیں نگران سیٹ اپ چل رہا ہوا ٹھیک ہے تو مجھے یہ بتائیں بیورکریسی کام پر کھڑی ہے پولٹیشن آپ کو ویسے ہی ٹوٹ چکے ہیں آپ کی جو بجٹ بجٹ نہیں پر پریس کانفرنس کے ذریعے کال پر سو آ جائے گی خبر پریس کانفرنس کے ذریعے بجٹ آگیا جی پنجاب کا تو مجھے یہ بتائیں پالیسی میکر کہاں پہ ہیں پالیسی بنانے والے دماغ ہیں ہمارے دماغ بہت چھوٹے ہیں جو لیڈر ہیں جن کو ہم کمپیریزن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ بہت اوپر ہیں ہم لوگ بہت اخلاقی طور پر بھی پالیسی کے لحاظ سے بھی ملکی لحاظ سے بھی ہم بسیکلی بھیک مانگنے والی قوم ہیں اور ہمیں یہ بات بڑی دکھ اور بڑی تکلیف دکھ میں ظاہری بات ہے اگر یہ حد بھی پاکستان نہیں ہے اگر یہ بات کر رہے ہیں ہم بھیک مانگنے والی قوم ہیں اس کا یہ مطلب نہیں فخر سے کہہ رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں پاکستان کی انسلٹ کر رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اندر دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کہ دنیا ہمیں کس نظر سے دیکھ رہی ہے ہم آگے آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں سوچی سمجھی سازش کے تحت دبا دیا گیا ہے میرے خیال سے میرے خیال میں میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں کہ یہ سوچی سمجھی سازش ہے پہلے ہمیں یہ کہتے ہیں امریکہ نے کیا انڈیا نے کیا اپنی ناکامی کا ذمہ جب تک ہم خود نہیں اٹھائیں گے ہم جب تک یہ بلیم گیم کھیلتے رہیں گے امریکہ نے اس طرح کر دیا افغانستان اس طرح کر دیا ہم خود ٹریک پہ آنے کی کوشش نہیں کریں گے جب تک ہم اپنی غلطیوں کا ملبا کسی دوسرے پہ ڈالتے رہیں گے اب یہ گورنمنٹس میں دیکھ لیں بھئی امران خان نے اس طرح کر دیا تین سال امران خان آتا ہے نواز شریف نے تین سال اس طرح کر دیا پیپل پارٹیا دیا پچھلے نہیں بھئی ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں ہم لوگ تو جب تک اس گیم سے ہم نہیں نکلیں گے ہم ٹریک پہ نہیں آسکے ہم اپنے نیبرز کے ساتھ خاص طور پر اگر انڈیا کی بات کریں خاص طور پر اگر افغانستان کی بات کریں ایران کی بات کریں ان کے ساتھ ہم کیسے ریلیشن بات ٹریڈ ہو سکتی ہے انڈیا سے ہم سبزیاں لے سکتے ہیں افغانستان سے کوئلہ لے سکتے ہیں ایران سے ہم گیس لے سکتے ہیں پیٹرول لے سکتے ہیں لیکن وہ سب چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی سب سے پہلے ہماری جو بنیادی مسائل بنے ہوئے ہم پاکستان کو ان ممالک کو اعتماد میں لے کر ان کو سمجھانا چاہیے ان کو بٹھانا چاہیے آپ کے جو نیگٹیو خیالات ہیں ہمارے بارے میں ہم کلیر کریں گے جس پالیسی سے آپ کو اتراز ہے اس کو ہم کوشش کریں گے ٹھیک کرنے کی فیٹف والا اچھا ہو گیا اس طرح کے جن لوگوں کے جو شبہات ہیں ان کو کلیر کرنا چاہیے ان کے ساتھ بیٹھا ہے بجائے جنگی راستہ اختیار کرنے کے بجائے چار جنگیں کر لی کوئی فائدہ یہ تو نقصان کس کا ہوئا ہے ملک کا نقصان ہوئا ہے عوام کا نقصان ہوئا ہے ہمیں اپنی پالیسی اس طرح بنانی پڑیں گی کہ باہر کا انویسٹر باہر کے ممالک ہم پر اعتماد کریں then ہی سب کچھ ہو سکتا ہے otherwise possibility نہیں ہے اوہو شکریہ جی اچھا لگا ان سے بات کر اسلام علیکم جس ٹاپک پہ ہم ویڈیو اور کارٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے کیوں نہیں سیکھتے ماضی میں اگر افغانستان اور پاکستان کی بات کریں افغان وار کا حصہ بنے امریکہ کو اڈے دیئے ڈرون کے لیے اور اس طرح سے ابھی افغانستان کے دیفنس منیسٹر نے سٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان ہماری فکر کرنا چھوڑے انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہمارے بارے میں بات کرنے کی بجائے اپنے ایشیوز کے اوپر بات کریں کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر پہلی تو بات یہ کہ دیکھیں جی پاکستان جونس ہے ایک اسلامی کنٹری ہے ٹھیک ہے اسلامی کنٹری کے ہونے کے ناتے ہمارا ٹوٹل دنیا کے اندر ایک ہمارا نام اور ترقی کی طرف ہم لوگ کا قدم ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس چیز کو لے کر سب کے سامنے ایک رول موڈل بنیں ٹھیک ہے ہم کبھی ترقی بھی نہیں کر سکیں گے بلکل ایسے ہی ہے ہمیشہ ترقی دیکھیں ہمیشہ وہ بندہ کرے گا جو اپنی گلتیوں سے خود سیکھیں زبرتاس ٹاپک بھی یہ ہے کہ بھائی ہم نے مطلب یہ ہے کہ بہت سی ماضی میں اور ہر ایک کنٹری سے سٹیٹ سے گلتیاں ہوتی ہیں پالیسیز مطلب کہ کچھ گلت بان جاتی ہیں جس کی وجہ سے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان جو کہ اسلامی کنٹری ہے اس کے ریلیشن انڈیا کے ساتھ بھی بہتر ہیں ٹریڈ بھی ہو رہی ہے اور وہاں پہ جونس ہے انڈیا انویسمنٹ کر رہا ہے چائنہ کے ساتھ بھی بہتر ہیں وہاں سے بھی انویسمنٹ جا رہی ہے دونوں کنٹریز اگر ہم اپنی سوچ کے مطابق سوچیں مطلب پاکستانی سوچ کے مطابق وہ اسلامی نان اسلام کے کنسیپٹ سے تو وہ نان اسلامی کنٹریز ریلیشن بہتر رکھے ہوئے ہیں ہمیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے بارے میں سوچوں اصل میں انسان اگر اس چیز کا سوچے گا تو وہ فرد واحد کی طرف سے سوچے گا اگر ہم لوگ خود کو ٹھیک کرنے کی طرف توجہ دیں گے تو ہم ملک کو بھی ترقی کی طرف لے کر جائیں گے اگر ہم دوسروں کو دیکھتے رہے ہیں کہ بلوچستان نے یا افغانستان نے یوں کر دیا تو وہ یہ سمجھیں کہ وہ اپنے آپ کو ایک بہتری کی طرف ترقی کی طرف وہ گامزن کر رہے ہیں ٹھیک ہو گیا یعنی کسی کو بلیم کرنے کی وجہ اپنی گلتیاں اپنی گلتیاں بندہ خود سیکھے اور اس کو صدارنے کی کوشش کریں ٹھیک ہو گیا آپ کو کیا لگتے ہیں آنے والے ٹائم میں ہمارے ریلیشن افغانستان یا جو بھی نیبر انڈیا کے ساتھ یا چائنہ کے ساتھ والڈی بہتر ہیں ایران کے ساتھ ان کنٹری کے ساتھ بہتر ہو پائیں گے انشاءاللہ جی ضرور بہتر ہوں گے ہماری ایسی کوئی پولیسیز نظر آ رہی ہیں آپ کو کہ ہاں یار آپ پولیسیز بہتر ہو رہی ہیں ہماری پولیسیز واقعی بہتر ہو رہی ہیں کیونکہ جو پولیٹیکل جونسی پہلے سیچویشن وغیرہ چل رہی تھی اس کے حوالے سے وہ کافی اس میں بہتری آئی ہے اور اس کو مزید جونس ہے ہمارے کوٹس وغیرہ کے اندر ہم لوگ کا جونسا جیوڈیشری سسٹم ہے ہم لوگ کا جونسا جیسیز ہیں جو ہم لوگ کے ینگ جنریشن ہیں اس کے اندر یہ سمجھ لیں کہ بہت زیادہ سوچ جونسی ہے وہ بہت زیادہ ڈیویلپ ہو چکی ہے یعنی کہ ان کو پتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز ٹھیک ہے سوشل میڈیا سے بہت سی چیزوں کا خاص طور پر یوت کو پتا جلا لیکن یوت ہماری پالیٹیشن میں تو ہے نہیں ہماری جو پالیسیز بناتے ہیں خاص طور پر فارن پالیسیز یوت تو بناتی نہیں وہ تو وہ لوگ بناتے ہیں جو شاید آئی سے تقریباً بیس بیس پچیس پچیس سال پہلے اپنی ایڈیوکیشن پوری کر چکے ہیں اصلی اس چیز کا آپ کو بھی پتا ہے کہ کوئی بھی چیز وہ آتی ہے تو وہ ہمیشہ سب کو اس کے اندر بیچ نہیں لائے جائے گا ابھی آپ نے بولا کہ جو ینگ جنریشن ہیں ان کو اس چیز کا نہیں پتا نو ڈاؤٹ اس میں شک کرنے والی بات یہ ہے کہ ینگ جنریشن جونسی ہے وہ انہی چیزوں کو لے کے چلنے والی ہے مزید آگے کیوں ہم آگے ایک چیز کو سپورٹ کریں گے یا کسی چیز کو ہم غلط کہیں گے سوشل میڈیا جونسہ دور ہے تو اس سے لوگ جونسہ بہت زیادہ واقف ہو رہے ہیں اس کے اگر جونسی بہت زیادہ ڈسٹریبیوشن وغیرہ ہر چیز کی تو وہ بہت زیادہ جلدی یعنی کہ لوگوں کے اندر اس کی سوئی ڈیویلپ ہوتی ہے بہت شکریہ جی اچھا لگا بات کر اسلام علیکم آپ کا نام جی محمد اسامہ کیا کرتے ہیں میں بقالت کر رہوں جی جس ٹاپک پر ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں وہ یہ ہے اب یہ افغانستان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ان کے ڈیفنس منیسٹر مولا یکوب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان مطلب پاکستان کے پرائم منیسٹر یا فارم منیسٹر یا کوئی بھی پاکستان پاکستانی انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ہمارے بارے میں بات کرنے کے بجائے اپنی بات کرے ہمیں جونسہ کہیں پہ جا کے ہماری ہیلپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا ہماری فکر کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے کیا یہ مطلب ریلیشن آپ کو کس طریقے سے نظر آ رہے ہیں ریلیشن تو یہ ہمارے ویسے بھی مسلمان بھئی ہیں تو ایزا ریلیجن دیکھا جائے تو ہم سب آپس میں ایک ہی ہیں اس کے علاوہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ہم گلتیوں کا اطراف نہیں کرتے تو یہ سو فیصد بھی کہا جائے جی بلکل درست ہے تو اگر ہم اپنی گلتی کو مانیں گے نہیں پاس میں جو ہم سے کچھ ہوا پالیسیز بہتر نہیں بنی جب تک ایکسپٹ نہیں کریں گے انہیں تو کیا ہم بہتری کی طرف جا پائیں گے بلکل سر سب سے پہلے تویدہ کومہ میں سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے جو میری ذات کے لیے بہتر ہے تو جب تک میں اپنی گلتیوں کو دوسروں کے کندوں پہ ڈالتا رہوں گا تب تک تو میں پھر اسی جگہ پہ کھڑوں نا جی جس جگہ میں پہلے تھا تو جب تک ہم اپنی گلتیوں کو خود اطراف نہیں کریں گے ان کو صدار رہیں گے خود نیائزہ قوم نہیں صدار رہیں گے تو کبھی نہیں سریع ہو سکتا اس کی کیا وجہ سمجھ دیں لازمیں بس مجھے بتا دیں کیونکہ سب سے پہلے نجید ہے آج تک پاکستان میں جو سیاسی حکومتیں مطلب نہ تو مستقیل رہی ہیں نام پروپر ہیں وہ تو کوئی بھی جو ایک ڈیموکریٹک سٹیٹ ہے تو کوئی بھی ملک آپ کے ساتھ تب تک نہیں میوچول